موسیقی 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 اور پہلی چماہی جب کوئی خاص تیوہاں نہیں ہوتے دونوں چماہی میں گھروں کی بکری عمومن برابر ہوتی ہے رپورٹ کے مطابق 2010 سے 2014 کے بیچ پہلی تماہی یعنی جنوری سے مارچ میں سب سے زیادہ 27 فیصدی گھروں کی بکری ہوئی ہے سال کے آخری چماہی یعنی اکٹوبر سے دسمبر کے درمیان گھروں کی بکری کا آنکڑا 25 فیصدی رہا ہے یعنی فیسٹیب سیزن میں گھرہکوں کے ہاتھ اکیلے ڈسکاؤنٹ کے بھوٹے کچھ نہیں آنے والا گھروں کے قیمتیں اپنے نیونیترم ستر پر چل رہی ہیں اور ان میں کسی طرح کی کٹاوکی کرنا اب ممکن نہیں ہے پچھلے دو فیسٹیب سیزن فلوپ ہو جانے کے بعد اس سال تو زیادہ تر ڈیولپرز اپنے مارکیٹنگ کافٹ میں 10 سے 20 فیصدی تک کٹاوکی کرنے کو تیار ہیں ڈیولپرز کا بھی کہنا ہے کہ اب کیول سکیمز کے نام بدل کر گھرہکوں کو لبھانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم نے جو کمیٹمنٹ ان کے ساتھ کی ہے اس لوکیشن میں ان کو ٹائم سے ڈیلیوری دیں گے اور جہاں تک کلائیٹی یہ کہ ریل اسٹیٹ بڑے گا گھٹے گا اس کے لیے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا یہ رائٹ ٹائم ہے ان کو جل سے جل کچھ سوچنا چاہیے کیونکہ کئی بار اچھی چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں میرے خواہ سے اس بار مارکیٹ سینٹیمنٹ اچھے ہوں گے اور اس بار لوگ نکلیں گے اور ریل اسٹیٹ میں انگیسٹ کریں گے جو کی ہوتیس انگیسٹمنٹ آج کل مان جاتی ہے ریل اسٹیٹ کیا ہے تو انگیسٹرز بھی اور انگیسٹر بھی اس فیسٹیو سیزن میں مینلی نوراترہ میں انگیسٹ کریں گے قیمتوں میں کٹوٹی ہوئے بغیر ریل اسٹیٹ کے حالات بدلنے کے آثار نہیں ہے ریل اسٹیٹ کے ایک حالیہ ریپورٹ کے مطابق گھروں کے دام اتنے زیادہ ہیں کہ گراہکوں کے لیے انہیں خریدنا مشکل ہوتا جا رہا ہے دیش بھر میں لگاتار بینا بکے مکانوں کی گلتی بڑھتی جا رہی ہے اور نئے لانچ گھٹتے جا رہے ہیں دیش بھر میں چار سال تک گھر بیچنے لائک سٹاک ہے اور ڈیولپرز آر بی آئی سے تو امید کرتے ہیں کہ وہ ریٹ کٹ کریں لیکن خود دام گھٹانے کو تیار نہیں ہے آٹھ شہروں میں بینا بکے گھروں کی تعداد سات لاکھ تک جا پہنچی ہے ایسے میں فری بیز ڈیل ختم کرنے میں مددگار ہو تو سکتے ہیں لیکن آخر میں لوگ پوالیٹی، لوکیشن، سوویدھاؤں کو دیکھ کر ہی گھر خریدتے ہیں موسیقی موسیقی